تو یہ تو نہیں ہوتا تھا تو جب تک سینما تھے تو کم از کم داڑی والے محفوظ تھے سینما سے لیکن مصیبت اب آگئی ہے اس موبائل ٹیلی فون کی سمارٹ فون جس کو کہا تھا سمارٹ فون اور اس کو عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے الحاتف الزکی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عربی میں الحاتف الزکی اور وہ زکی ایسا ہے کہ اس میں دنیا بھر کا کورا کر کر جمع ہے اور اب کسی کو فہاشی اور قریانی کے متلاشی کو سینما میں جانے کی ضرورت نہیں آئے اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے اور خلوت میں ہوگا اگر سینما جاتا داڑی کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا لیکن اگر یہ ٹیلی فون موجود ہے اور اس میں دنیا بھر کی خورا فات اس کے اندر موجود ہیں تو وہ ترہائی میں بیٹھے اپنے کمرے کے اندر اس کو کسی کی شرم نہیں اس کو کسی کا حیاء نہیں جب تک اللہ جللہ جلالہ کا خوف اس کے دل میں نہ ہو اللہ تعالی کے سامنے دیکھ پیشی کا احساس اس کے دل میں نہ ہو اس وقت تک یہ مبتلا ہو جاتا ہے اس میں تو میرے بھائیو یہ اس دور کا بہت بڑا عظیم فتنہ ہے جس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہو گئے ہیں اور ایسا کوئی اللہ کا بندہ کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو اس قسم کا فون رکھے اور گناہ سے محفوظ رہے کہیں نہ کہیں اس کی نگاہ جو ہے وہ ایسی جگہ پڑ جائے گی جو اس کے لئے جہنم کا اندھن بننے کے لئے تک کافی ہوگی اللہ بچائے لہٰذا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یا تو یہ اسمارٹ فون رکھو ہی نہیں معمولی قسم کا فون رکھو جس میں صرف باتچیت کی جا سکتا ہے یا صرف اس کے لئے جائز ہے کہ جس کو یہ یقین ہو کہ میں اس کو غلط استعمال کرنے سے محفوظ رہوں گا ہر قیمت پر مجاہدہ یہاں یہاں مجاہدہ ہے مجاہدے کی یہاں ضرورت ہے کہ آدمی اپنے نفس کو گچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اللہ کی رضا کے خاطر اپنے نفس کو گچل کر یا تو یہ رکھے ہی نہیں یا رکھے تو اپنے آپ کو بچا کر رکھے اس قسم کی چیزوں سے ایسی بھی سنا ہے چیزیں آگئی ہیں جس کی ذریعے اس قسم کی چیزوں کو نکالا جا تکتا ہے اگر ایسا ہو تکتا ہو تو بے شک رکھے لیکن ہر صورت میں مجاہدہ چاہیے کہ اگر میں یہ دیکھوں گا تو میرا اجام مجاہدہ چاہیے